موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ارشادات اور حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کی یہ قسط نمبر چھے چھٹا ملفوظ حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا الحمدللہ وقفا وسلامنلہ عبادہ اللذین استفعا اما بعد فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ کسی بھلائی کے کام کے طرف قدم بڑھانا چاہتا ہے تو شیطان طرح طرح سے اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی راہ میں مشکلات اور رکاوٹیں ڈالتا ہے لیکن اگر اس کی یہ رکاوٹیں ناکام رہتی ہیں اور خدا کا وہ بندہ ان سب کو پار کر کے اس بھلائی کے کام کو شروع کر ہی دیتا ہے تو پھر شیطان کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے اخلاص اور اس کی نیت میں خرابی ڈال کے یا دوسرے طریقوں سے اس بھلائی کے کام میں خود حصے دار بننا چاہتا ہے یعنی کبھی اس میں ریا و شمعہ یعنی دکھاوے اور شہرت کی خواہش کو شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی کسی دوسری غرض کے ملاوٹ سے اس کی للہیت کو برباد کرنا چاہتا ہے اور اس میں وہ زیادہ در کامیاب ہو جاتا ہے اسی لئے دینی کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس خطرے سے ہر وقت تو چوکر نہ رہیں اور اس قسم کی شیطانی بلاوے و بہکاوے سے اپنے دل کی حفاظت کرتے رہیں اور اپنی نیتوں کو برابر جائزہ لیتے رہیں اور اپنی نیتوں کا برابر جائزہ لیتے رہیں کیونکہ جس کام میں اللہ کی رضا و خوشی کے علاوہ کوئی دوسری غرض کسی وقت بھی شامل ہو جائے گی پھر وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی یہ تھے یہ چھٹا ملفوظ حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو چھپا ہوا ہے اسی سے نقل کیا جا رہا ہے آگے بھی انشاءاللہ جو میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو ایک پلی لسٹ حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظ کی ہمارے چینل پہ ہے اس میں ملفوظ ایک سے لے کے آئندہ کے ملفوظ بھی انشاءاللہ سارے آتے رہیں گے آپ ضرور اس لسٹ کو سنیں حضرت جی کی قیمتی باتیں اس کے اندر ہیں اللہ تبارک و تعالی ان ساری باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ